اچھا جی تو تہذیب بیکری اچھی ہے یا کچن کزین کی بیکری اچھی ہے تو آج کا اس وی لاغ میں آپ کو میں بتانے والی ہوں which one is the best test list تو اسلام علیکم and welcome to my youtube channel امیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہر آفیت کے ساتھ ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تہذیب بیکری بیسیکلی اسلام آباد کی بیکری ہے اور پہلے اس کی برانچ اسلام آباد نہیں تھی اور نیولی اوپن ہوئی ہے یہ لہور میں اور اس کی اتنی زیادہ publicity اور اتنی زیادہ hype تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہاں پہ جاؤں اور دیکھوں کہ آخر ایسا ہے کیا کہ ہر کوئی تہذیب بیکری تہذیب بیکری تہذیب بیکری ہی کر رہا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ambience کی which is so amazing بہت سبردست ہے چلیں جی سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کرتے تاکہ ہر آنے پہلے ویڈیو اب تک پہنچ جائیں اور جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنا وی لوگ اور آپ کو میں بتاتی ہوں تہذیب بیکری کے بارے میں اور جب یہ اوپن ہوئی تھی تو ایسا ہی مطلب اس کی سوشل میڈیا کے پر جو پکچرز تھی ویسا لگتا تھا جیسے کسی شادی ہال نیا کوئی شادی ہال پھل گیا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ برات آگئی ہو اور اتنی برات آگئی ہو کہ جو سمحالی نہ جائے اتنا زیادہ اس کی جو ہے نا وہ پبلیسٹی بھی بہت زیادہ ہوئی تھی پورے لہورم اس کے بینرز اشتہارہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تھے تو میں بھی اپنے ہسمنٹ کے ساتھ پہنچ گئی تہذیب بیکری تو سب سے پہلے جب ہم انٹر ہوئے تو زبردست ہیار وہاں پہ رش تھا زبردست قسم کی جو ہے نا اس کی ایمبیانس بہت اچھا تھا بیکری بنی بہت حبصورت ہوئی ہے اور ہر چیز کا الگ سے سیکشن تھا اور سٹارٹ میں انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح سے براؤنی ٹیسٹنگ کے لئے رکھے ہوئے تھے جس میں فش براؤنی تھی اور والنٹ کی جو تھی نا وہ یہاں پہ ٹیسٹنگ کی براؤنی کی تو براؤنی ہم نے ٹیسٹ کی فری آف کوسٹ بہت مزا آیا بچوں نے دو دو تین تین کھالی بہت مزا آیا اس کے بعد پھر ان کے منی کیکس تکے اور یہاں پہ یہ کسٹمائز کیک بھی آپ کو تیار کر کے دے تھے انہوں نے کچھ کسٹمائز بنائی بھی ہوئے تھے دیکھنے میں اتنے کوئی لذیذ لگ رہے تھے چیز کیکس بھی تھے سنڈیز بھی تھے اور پیسٹریز ہر طرح کی لٹس بھی تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ وہ ہمیں ٹیسٹ کروا رہے تھے سینڈوچیز اب پتہ نہیں وہ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے لیکن جب نیت رہی تھی تب تو بھئی فری آف کوسٹ ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ وقت تن چیزیں جو ہے وہ آئی چاہ رہی تھی اور ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کری چاہ رہے تھے اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارا پیٹ اور رہی بڑھاوا تھا کیونکہ آج جو تھا نا وہ سارا دن فیملی ڈے آؤٹ تھا اور پہلے ہم نے سبس بناشتہ کیا تھا اس کا ویلوگ آپ لوگ سے شیئر کر چکے اس کے بعد پر ہم بیکریز گئے وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں نہیں اور ان کا یہ سینڈوچ کی بات کرنے تو بہت ہی زبدست اور بہت ہی لذیذ اور فریش مین چیز یہ تھی کہ فریش تھی اور باقی اس کی چیزیں بھی سب فریش تھی مطلب ایک سوچنے پر نہیں بات ہے اتنا رجت ہے تو زائر سی بات ہے چیزیں جیسے بکتی جارہی ہیں ساسا تو فریش ہی ان کا تمام چیزیں فریش ہی تھی کیونکہ ساسا تو ان کی سیل ہوئی جا رہی تھی اور پھر فریش وہ علا کے رکھی جا رہے تھے تو ہر چیز یہاں پہ اویلے وال تھی جو بیکری میں آپ کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھی اور بڑی بیکری میں کیا کیا ہونا چاہیے تو اس کی بیکری میں رول سموسے شامی اور ان کے پاس یہاں بس کین روسٹ بھی تھا پیٹیسیز بھی تھے یہاں پر ان کے تو ان پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کا کیا کیا ٹرائے کیا اور مجھے یہ بیکری زیادہ پسند آئی ہے یہاں جو ہماری پہلے سے کیکس این بیکس اور ہم جو ہماری روائیتی بیکرییاں ہیں جن میں ٹاپ آف تی لائن آ جاتی ہے کچن کزین اس کے بعد گیکس این بیکس اس کے بعد بندوخہ بابا بیکرز تو میں اس کا ریویو بھی آپ کو ان پر بتاتی ہوں کیسٹ فائز جو ہے وہ کسہ کی لیکن اب تک جو میں نے اس کی دو ٹیسٹنگ کی تھی اور آپ کو پتہ فری کی چیز تو ویسے ہی بہت زبدست لگتی ہے تو وہ تو جو انہوں نے فری آف کھلے تھا وہ تو ریڈی بہت ہی مزیدار تھا اس کے بعد یہاں پہ بات کر لے تھے ان کے ٹارٹس کی ٹارٹس ان کے بہت لیول کے پڑے ہوئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹی کیکس رکھے ہوئے تھے اور کیا ہی زبدست ان کے اوپر ڈیکوریشن تھی مجھے چوکلیٹ کیکس وہ خیرہ سے زیادہ اٹریکٹیویے والے کیکس لگ رہے تھے ان پہ جو آرمنڈز تھے زبدست اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے باسکٹس بھی رکھی ہوئی تھی اس کے بعد ہم پہنچ گئے جی کچھن کسین بیکری بھی اور وہاں سے ہم نے اس کا مجھے سٹوبری پف بہت پسند ہے سٹوبری کریم پف اور اس کا چوکلیٹ کلیرز بھی بہت تیسٹی میرا فیوریٹ ہے تو وہ ہی میں نے اس کی ایک پیٹس لیا اور چوکلیٹ کلیر لی اس کی اور ساتھ میں میں نے اپنا پف جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں میں دکھاؤں گی کیونکہ میں نے ادھر یہاں نہیں تھا تہزی بیکری بھی تو اس لیے وہ میں نے نکال کے پہلے ہی کھا لیا اور ریویو میں جو ہے نا میں نے جسٹ ان دو چیزوں کو کیا تھا کیونکہ کریم پف اور پیٹس جو ہے نا وہ میری فیورٹ چیزیں ہیں بیکری میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ تو اگر پرائس کی میں بات کرلوں تو کچھن کسین اٹس قوائٹ ایکسپینسیف ایس کمپیرڈ ٹو تہزی بیکری بٹ ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو ٹیسٹ میں بھی آپ کو بتا ہے پھر کچھن کسین جو ہے نا میں کہوں گی کہ نمبر ون پہ ہے میرے لیے مجھے اس کی کریم کا فلیور بہت زبدہ سکتا ہے رچ فلیور ہے اور باقی بیکری کا امیسٹ سیم ہے بٹ کچھن کسین کی بیکری کے کریم کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ رچ ہے اور پیٹس کی بات بھی کر لیں تو نو ڈاؤٹ کچھن کسین کی بیکری کا بیسٹ تھا یہ نہیں کہ تہزی بچانی تھا اچھا تھا بٹ بہت واہو نہیں تھا اس سے بہتر ہمارے کےکسن بیکس اور دوسری بیکری کے جو ہیں وہ پیٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ایوریج ٹریس تھا اس کا تو برحال بہت اچھا مزہ آیا چیزیں بہت زیادہ تھی اور ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی تھی بن وغیرہ ہر چیز انہوں نے ایک سیکشن ہر چیز کا ایک الگ سیکشن بنایا بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا بہت انجوئے کیا اس طرح کا اور کونٹنٹ اگر آپ میری ویڈیوز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اوکے جی